جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ سمسطری بیبھاجن میں چار عوستہیں ہوتی ہیں پروفیج، میٹافیج، اینافیج اور ٹیلوفیج پروفیج عوستہ جو فرشٹ عوستہ ہوتی ہے میٹافیج عوستہ سیکنڈ عوستہ ہوتی ہے اور تیسری عوستہ اینافیج ہوتی ہے اور چوتھی عوستہ ٹیلوفیج عوستہ ہوتی ہے جیسے کہ اس ڈائیگرام پر یہاں پر دیا ہوا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے لکھا ہے انٹرفیز نیوکلیس یعنی انٹرفیز عوستہ یہ عوستہ کیسی تھی بیبھاجن سے پہلے کی عوستہ تھی بیبھاجن کے پہلے جو ہوتا ہے یہ کوئی کوشکہ ہے کوشکہ جھلی بنی ہوئی ہے اس کے بعد یہ پورا یہ جو پورا دیا ہوا ہے گری لائن سے یہ نیوکلیس ہے یعنی کیندرک ہے کیندرک کے اندر نیوکلولس ہوتا ہے یعنی کیندرکہ ہوتی ہے اس میں کروموسوم جو ہوتے ہیں پھیلے ہوئے رہتے ہیں دھاگے کی سمان ہوتے ہیں کوشکہ درب کہاں پر ہوگا کوشکہ درب یہاں پر ہوگا اور کیندرک کے اندر کوشکہ درب ہوگا کیندرکہ درب ہوگا اور یہ کیا ہے کیندرک جھلی ہے یہ کیا ہے کیندرک جھلی ہے اور کیندرک کے اندر ہی نیوکلولس ہوتا ہے تو یہ تو انٹرفیز عوستہ ہوگئی اس کے بعد دیا ہے سیکنڈ عوستہ کیا ہوتی ہے یعنی فرشٹ عوستہ یعنی سب ستری بیبھاجن کی پہلی عوستہ کی بات کریں تو پروفیز عوستہ ہوتی ہے تو پروفیز عوستہ کہ ادھی ہم بستار سے جانکاری پرابت کریں تو پروفیز عوستہ کی تین فیض ہوتی ہیں ارلی میڈل اور ایک ہوتی ہے لیٹ پروفیز عوستہ ارلی یعنی پہلی میڈل یعنی مد کی پروفیز عوستہ اور لیٹ پروفیز عوستہ یعنی پش پروفیز عوستہ ہوتی ہے تو ارلی پروفیز عوستہ میں جو نیوکلولس ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے نیوکلولس ہوگا کروموسوم ہوں گے یہ سبھی چیزیں اس میں ہوتے ہیں اس کے بعد جو میڈل اوست پروفیز اوستہ ہوتی ہے اس میں نیوکلولس بھی ہوں گے میمبرین بھی ہوگی لیکن یہ کیا ہے پاس پاس آ جاتے ہیں اور یہ دھیرے دھیرے کیا ہوں گے بلپت ہونے لگتے ہیں اور لیٹ پروفیز اوستہ لیٹ پروفیز اوستہ ٹو کرومیٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کرومیٹک دھاگے یہاں پر آپ نے دیکھا سنگل تھے انٹر فیز میں پھر یہ پاس پاس آئے ارلی پروفیز میں پھر یہ سیونگمیت ہونے لگے سیونگمیت ہونے کے بعد لیٹ پروفیز اوستہ میں کیا ہوتے ہیں دو کرومیٹین دھاگے جو ہوتے ہیں آپس میں جڑ جاتے ہیں اور یہ جڑے کس سے ہوتے ہیں جو کالر ڈوٹ آپ کو دیکھ رہا ہے اسے سینٹرو میر کہا جاتا ہے یعنی پیپر میں پوچھا جاتا ہے دو پتری کروموسوم کس کے دورہ جڑے ہوتے ہیں سینٹرو میر بحث رچنا ہوتی ہے جو گرسطر کو جوڑ کر رکھنے کا کاری کرتی ہے تو لیٹ پروفیز اوستہ پروفیز اوستہ یہ سب سے لمبی اوستہ ہوتی ہے پرثم اوستہ ہے جتیل اوستہ ہے کیندرک کلا بلپت ہونے لگتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کیا ہوں گے بلپت ہونے لگیں گے پرومیٹین دھاگی تن تو کندلیت ہو کر کیسے ہو جاتے ہیں پہلے دھاگی کے روپ میں تھے پھر آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ کندلیت ہوتے ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں موٹے ہو کا سینٹرو میر سے جڑ جاتے ہیں یعنی ارد گرسطر یہ دو کیسے ہیں ارد گرسطر سینٹرو میر سے جڑ جاتے ہیں اور گرسطر مدھریکہ کی اور بڑھنے لگتے ہیں کہاں پر بڑھنے لگتے ہیں مدھریکہ کی اور بڑھنے لگتے ہیں تو یہ ہو گئی پروفیز اوستہ کے بعد اب سیکیڈ اوستہ ہے دوستو میٹا فیز اوستہ سینٹرو میں مدھ رےخہ میں پہنچ جاتے ہیں یہ مدھ رہخہ ہے یہی اور یہاں پر آگیا ہے یہاں پر ہو گئے مدھ سرے دروب کی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سائڈ جا رہا ہے اور یہسہ رہا ہے سیکھ بہت اور ترکوہ سوس Ellieز جو جاتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے اس کو سپنڈر فائر پر ترکوہ کہتے ہیں مدھ فیج میں کس کا نرمان ہوتا ہے ترکوہ 뽑نفار کا نرمان ہو جاتا ہے یہ میٹا فیج عبستہ ہو گئی اب اس کے بعد ہے اینہ فیج عبستہ یہ سمسوتری بیواجن کی تیسری عبستہ ہے اب یاد رکھئے گا اس کی بھی کتنے بھاگ ہیں آپ کو دو بھاگ دکھائے دے رہے ہیں ارلی اور ایک لیٹ یعنی میٹا فیج عبستہ بھی دو بھاگوں میں باتا تھا یعنی یہ جو اپنے میٹا فیج عبستہ کے بعد کیے تھے یہ بھی دو بھاگوں میں بٹا تھا ایک پسٹ ہو گئے ارلی اور یہ باد والی ہو گئی تو یہ اپنے ان مخون لگی یعنی میٹا فیج عبستہ کے بعد آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ مد میں آ جاتے ہیں دروبو کی اور اگریسن ہونے لگتے ہیں سپنڈل فائیور کرنے بار بھی میٹا فیج عبستہ میں ہو جاتا ہے اب اینہ فیج عبستہ اینہ فیج عبستہ جو ہوتی ہے یہ ہے سمسوتری بیواجن کی تیسری عبستہ ہے اسے پسٹی عبستہ بھی کہتے ہیں اس میں گرسودر ارد گرسود سینٹرومیر سے الگ الگ ہو کر سنتری دروب کی اور گتی کرنے لگتے ہیں اب یہ کیسے کرتے ہیں اینہ فیج میں کیا ہوں گے دروبوں کی اور گتی کرنے لگتے ہیں کس اور دروبوں کی اور گتی کرنے لگتے ہیں اور اس استثیتی کے ادھار پائی گے ہے بی ایل اور جے کے آکار کے دکھائی دیتے ہیں اور ترکو تنتو کیا ہوں گے بلپت ہوئے لگیں گے اور یہ ترکو تنتو کیسے ہوں گے یہ دیرے دیرے کیا ہوں گے یہاں پر دیکھیں بلوپت بھی ہونے لگتے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہاں پر لکھنے ہیں ڈاٹر ڈاٹر کومیٹس یعنی ڈاٹر کومیٹس کرنے مارکس میں ہونے لگتا ہے این افیج میں کیوں ہونے لگتا ہے جو یہ کروموسوم ہے اپنے اپنے دروبوں کے اور جانے لگتے ہیں اور یہ ترکو تنتو کا بلوپتی کرن کہاں پر ہونے لگتا ہے این افیج عبستہ میں ٹھیک گلوپتی کرن کہا ہوں گا اینا فیج عوستہ میں ہوگا ترگو تنتو کا بنتے کہاں ہے میٹا فیج عوستہ میں بنتے ہیں اور سینٹرو پریئر کہاں بنتا ہے پرو فیج عوستہ بنتا ہے یہ سب چیزیں یاد رکھیے گا اس کے بعد ہے آنتی موستہ کونسی ہے ٹیلو فیج عوستہ اسی کو کہتے ہیں آتیا عوستہ پتری گرسوتروں کو گرسوتر کہا جاتا ہے ان میں کینڈرک گوشکد ربشبی کا نرمان ہو جاتا ہے یعنی جو ٹیلو فیج عوستہ ہوتی ہے اس کو دیکھیں ارلی ٹیلو فیج اور لیٹ ٹیلو فیج اس میں کیا ہوتا ہے پونہ کینڈرک کا نرمان ہو جائے گا سینٹرو میر کا نرمان جو کینڈرک کا نرمان ہوگا گرسوتر کا نرمان ہوگا کشکد رب کا نرمان پونہ ٹیلو فیج عوستہ میں ہوتا ہے اور پھر یہاں پر دیکھیں سیل پلیٹ سیل پلیٹ کا نرمان ہوگا اور یہاں پر لکھائے ڈاٹر نیوکلس یعنی ایک جو اوپر گئے تھے سینٹرومیر یہ الگ سینٹرومیر گرسوتر جو اوپر گئے تھے ایک الگ سے ڈاٹر سیل کا فارمیشن کر لیتے ہیں اور نیچے بالے ایک الگ ڈاٹر نیوکلس کا فارمیشن کر لیتے ہیں سیل کا فارمیشن کر لیتے ہیں یعنی جنک کوشکہ سے پتری کوشکہوں کا نرمان ہو جاتا ہے اور یہ میڈل لائن دی ہوئی ہے تو دوستو یہ جو تھا پورا سمسوتری بیواجن تھا سمسوتری بیواجن میں کیا ہوتا ہے سمسوتری بیواجن میں جو کرومیشن کی سنکھیا جنک میں تھی وہی کرومیشن کی سنکھیا ڈاٹر آف سیل میں بھی سیم ہوں گی یدی وہاں پر دو ہیں تو یہاں پر بھی دو ہوں گی چار ہوں گی تو یہاں پر بھی چار ہوں گی یعنی کرومیشن کی سنکھیا سامان ہوتی ہے اسے لیے اسے سمسوتری بیواجن کہا جاتا ہے یدی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں Thank you